ڈھہتا ہوا مکان یہ شریر ایک ڈھہتا ہوا مکان ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وقت بہت کم ہے کیوں اس کافلے کا ایک بھی شخص جاگ نہیں رہا پھر سے وہ چھلیا کس کی عمر کا لباس لے جائے گا کیوں نہ نیند کو اور اس چھلیے کو تکلیف دی جائے جو خبردار کر رہا ہے اسے تکلیف کیوں دی جائے وہ جو مجھے ہر تکلیف دیتا ہے تیرا شیخ اور صلاحکار ہی ہے کیونکہ اس جہان سے دل لگانے میں سکون نہیں یہاں پانی پر تصویر بنانے کے جیسا ہے ایک شخص بار بار اپنے گھر سے کہتا رہا کہیں اچانک گرمت جانا پہلے مجھے خبردار کر دینا ایک رات اچانک گھر اس پر گر پڑا شخص نے پوچھا میری تمام عرضیوں کا کیا ہوا کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ گرنے سے پہلے مجھے بتا دینا تاکہ میں اور میرا پریوار بچ نکلنے کا انتظام کر سکیں اے گھر تو نے مجھے خبر نہ دی اپنی دوستی کے حق کا کیا ہوا تو مجھ پر گر پڑا اور مجھے بری طرح مار دیا اس گھر نے صاف کہہ دیا میں تجھے دن رات خبردار کرتا رہا میں نے اپنا موں ایک درار کی طرح کھولا اور تجھے بتایا کہ میری طاقت ختم ہو گئی ہے ہوشیار ہو جا لالچ کے مٹھی بھر گارے سے تو میرا موں بند کرتا رہا میں نے جب بھی اپنا موں کھولا تو نے اسے بند کر دیا اور مجھے بولنے نہ دیا اے گھر بنانے والے میں کہتا بھی تو اور کیا کہتا سمجھ لے کہ یہاں تند تیرا گھر ہے اور تیرا درد اس کی دراریں ہیں اے بیمار بندے تو درد کی ان دراروں کو علاج سے ڈھکتا رہتا ہے یہ دوا تن کے وہ گارے کے پلستر کی طرح ہے ارے تو اس تن کے گارے سے ہی دراریں بھرتا رہا ہے شریر یہ کہنے کے لیے موں کھولتا ہے میں مر رہا ہوں حکیم آ کر اس کا موں بند کر دیتا ہے وہاں خمار جو تیرے سر کا درد ہے پہچان ہے وہاں شراب موت کی انار کی شراب کو پرے کر اور بنفشے کا عرق مت پی حالانکہ تجھے ان کی عادت ہے عادتن ان کا استعمال کرنا محض پردہ پوشی ہے تو عالم کے رازدان سے کیا چھپا سکتا ہے خدا کے پاس واپس جانے کی شراب پی پرہیز کی گولی نگل جا توبہ کی دبا کی ایک خوراک گول اور اس بخشنے والے سے مافی مانگنے کو اپنی گزہ بنا لے اپنے دل کی نبز پکڑ اور اپنا دین امان دیکھ ایک بار تو اپنے عمل کی شیشی پر نگاہ ڈال خدا کی پناہ لے وہ آبِ حیات کا مالک ہے دھیان رکھ اپنی حفاظت کے لیے تو ہر سانس میں اس کی پناہ مانگتا رہے اگر کوئی کہتا ہے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں تو کہنا اگر اس کی رضا اسی میں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر نہ ہو عربی میں مرید مراد رکھنے والے کو کہتے ہیں مرید کا مراد سے وہی تعلق ہے جو شکاری کا شکار سے ہوتا ہے اگر وہاں مجھے پہلے نہ چاہتا تو میں کیوں اس کی چاہت کرتا اس کی صورت کی جدائی میں میرا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے اگر اس کی عاشقانہ نظر اپنے عشق کے خنجر سے مجھے زخمی نہ کرتی تو میرا دل خون میں لطپت کیوں ہوتا میری آنکھیں خون کے عشق کیوں بہاتیں جب زرد اور آہیں بھرتی ہوئی خزان بہار کی مرید ہے تو کیا آخر کار بہار کے شیخ سے مدد نہیں ملے گی اگر بہار کا مرید زندہ ہو جاتا ہے تو کیا خدا کا مرید بیچ راہ میں مردہ چھوڑ دیا جائے گا باگ کی طرف آہ اور اس کے کام کا نتیجہ دیکھ کھلے ہوئے پھول ہر ایک پاک بیچ کی لیاقت ظاہر کر رہے ہیں بہار جیسا ہرا لباس پہننے والے نصیحتکاروں کی طرح اے جان اپنے حسان کی زبان سے بات کر اور خاموش رہے اے یار عشق کی شراب افلاقی بتاتے ہیں کہ ایک دن عارفوں کی ایک ٹولی رومی سے ملنے گئی ایک عارف نے رومی سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا جس میں کہا گیا ہے کہ خدا نے اپنے پیر فقیروں کو شراب پلائی وہ اس شراب کی فطرت کے بارے میں جاننا چاہتا تھا رومی نے کہا جب حضرت محمد اندر روحانیت کی اونچی منزل پر پہنچے انہوں نے وہاں اس شاندار خدا کے حسن کا دیدار کیا اور اس کی طاقت کا حساس کیا حضرت محمد کے اس گوڑ روحانیت کی کھوج کرنے اور روحانی خزانوں کے راز کی تحقیقات کرنے کے بعد دنیا کو روشن کرنے والے دو پیالے خدا کی عظیم دہلیس سے نکلے ایک خالص شراب سے اور دوسرا طاقت دینے والے دودھ سے بھرا ہوا تھا حضرت محمد کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کے لئے کہا گیا پیغمبر صاحب نے کہا میں اپنے لئے دودھ کو چنتا ہوں اور شراب میرے لوگوں کے بیچ جو پیر فقیر ہیں ان کے لئے چھوڑتا ہوں انہوں نے سچ کا جام اپنے عارفوں کے لئے رکھ لیا اس شراب کی میٹھی خوشبو سے کامل پیر فقیر اپنے آپ کو بھلا کر الہی رازوں کی خوج کر لیتے ہیں مولانا روم نے آگے فرمایا کون سی میٹھی شراب کے نشے میں ادھم کا بیٹا اپنی حکومت اور اپنے ملک سے بیزار ہو گیا تھا وہ کون سی مستی تھی جس نے اعلان کیا میری تعریف کی جائے حلاج سے کس نے یہ کہلوایا میں خدا ہوں جس کے کارن وہاں فانسی پر چڑھا دیا گیا پھر رومی نے ان سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ غزل کہی اے ساقی آہ کہ تیری شراب پر میرے سر اور پگڑی فدا ہیں جہاں سے بھی ہو سکے روح کے لیے ایک پیالا لے کر آ مستی میں ٹہلتے ہوئے تو ہاتھ میں پیالا لے کر آ دیکھ یہ مناسب نہیں کہ ساقی تجھ سا ہو اور ہم ہوش میں رہیں تو وہاں پیالا لے کر آ جس کی آرزوں میں سبر و قرار تو ایک طرف رہے میری جان بھی چلی گئی تو وہاں زندگی بخشنے والا پیالا لے کر آ جس کی فطرت تجھ جیسی ہو دکھی دلوں کا دوست اور رازوں کا ہمراض ایسی شراب کہ اگر اس کا ایک گھونٹ بھی ٹپک جائے تو اسی وقت خاری دلدل میں سے پھولوں کا باغ ظاہر ہو جائے اگر آدھی رات کو سرک شراب میں افان آ جائے تو زمین و آسمان کے بیچ سب اس کے نور سے بھر جائے گا واہ کیا شراب کیا پیالا کیا ساقی ہے کہ زندگانیاں اور روحیں ان پر نسار ہیں نسار ہیں ہاں کی میرے دل میں کئی راز چھپے ہیں سرخ شراب کے پیالے بانٹ اور کوئی پردہ نہ رہنے دے تو نے مجھے مدہوش کر دیا اب تماشا دیکھ کہ شیر کا شکار کرنے والا شکار کے درمیان کیا کرتا ہے یا خدا مبارک ہے وہ پل جب پیالے کی خوشبو اور اس دلدار کے چہرے کے نور سے محفل بھرپور ہے تب ہزاروں مستانے اس شما کے آگے پروانوں کی طرح اپنی جان تھالی میں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ لے جا اور وہ لیا گائیکوں کی میٹھی آواز اور مستانوں کے نارے خماری میں مدہوش لوگوں کی رگوں میں بہتی شراب کی رفتار بدل دیتے ہیں دیکھو کہ اس نے گفہ میں ان نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا وہ تین سو نو سال تک نشے میں مست پڑے رہے موسی نے جادو گروں پر کیسی شراب برسائی کہ وہ سبھی اپنے ہاتھوں و پیروں سے بے خبر ہو کر مست و بہوش ہو گئے مصر کی عورتوں کو یوسف کے چہرے میں کیا دکھائی دیا کہ انہوں نے اپنے خوبصورت ہاتھ کٹ لیے اس ساقی نے سین جارج کو پاکیزہ بنانے کے لیے ان کے سر پر کیا چھڑکا کہ انہیں قافروں کی آگ کا نہ غم رہا نہ خوف انہیں ہزار بار مارا گیا مگر وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے گئے میں مست ہوں مجھے نہ ایک کی خبر ہے نہ ہزار کی حضرت محمد کے ساتھی کوج کے بغیر جنگ کے میدان اشخ کے نشے میں مست اور مدہوش تھے یہ غلط ہے حضرت محمد ساقی نہیں شراب سے بھرے پیالے تھے اور پاقیزہ روحوں کے لیے خدا ساقی تھا ادھم کے بیٹے نے وہ کون سا شربت پیا تھا کہ اس کی مستی میں وہ ملک وحکومت سے بیزار ہو گیا کیا نشا تھا جس میری تعریف ہو حلاج سہراز کس نے کہلوایا میں خدا ہوں صرف سولی پر چڑھا دینے کے لیے اس شراب کی خوشبو سے پانی روشن وصاف ہو گیا اور سمندر کو سجدہ کرتے ہوئے وہ مستی میں اس کی طرف چلتا گیا اس شراب کے عشق سے خاک بھی رنگین ہو گئی اس شراب کی تپش سے آگ دہکتے گالوں سی جل اٹھی اگر شراب نہ ہو تو ہوا ہمدم اور قصے باز پھولوں کے باغ وہ ہریالی کی زندگی اور داستانوں کی کتاب کیسے بن سکتی ہے جب یہ چار آپس میں ملے تو ان تتووں میں کون سا جوش تھا کہ ان میں سے انسان اور درخت ظاہر ہو گئے اندھیری رات کے پاس کیسی ہوش چُرہ لینے والی شراب ہے جو لوگوں کو صرف ایک پیالے سے بے حرقت کر دیتی ہے پیدا کرنے والے کی کون سی رحمت اور کاری گری کی تعریف کروں اس کی طاقت کے سمندر کے کنارے دکھائی نہیں دیتے کافلے کے مست اونٹ کی طرح ہم عشق کی شراب پی لیں گے اور عشق کا بھار اٹھا لیں گے یہ ایسی مستی نہیں جو باہوش ہونے کی حسرت پیدا کرے بلکہ ایسی مستی ہے جو روح اور اقل کو جگہ دے خدا کے سوا جو بھی ہمارے پاس ہے ہم اسے نکال دیں گے کیونکہ خدا کے سوا کچھ نہیں ہے جو ہے وہ سردرد اور خمار ہے کہاں وہ شراب تہور کہاں یہ شراب انغور شراب تہور آب حیات ہے جب کی وہ دوسری ہے مردار انغور کی شراب ایک لمحے میں سور دوسرے لمحے میں بندر جیسی حالت کردیتی ہے یہ لال پانی مو کالا کردیتا ہے اور آخر کار مٹی پلید کردیتا ہے یہ دل خدا کی شراب کا مٹکہ ہے اسے اوپر سے کھولو تمہاری بری فطرت نے اس کے مو کو کیچڑ سے ڈھک دیا ہے اگر تم مٹکے پر سے تھوڑا کیچڑ ہٹا دیتے ہو تو مٹکے سے خوشبو باہر نکل آتی ہے اور لاکھوں نشان ظاہر ہو جاتے ہیں اگر میں اس شراب کے نشان کو گننے کی کوشش کروں تو یہ قیامت کے دن تک ممکن نہ ہوگا کیونکہ ہم بے بس ہیں ہم گن نہیں سکتے کے ساتھ رک جاتے ہیں اور جب وقت آتا ہے کہ ہم نہیں گن سکتے تو ہم روح کا پیالا اٹھا لیتے ہیں تبریز کے شمس کے عاشقوں کی محفل میں آ جاؤ کہ آفتاب بھی اس شمس سے اپنا نور لیتا ہے کھٹا نبالا اس غزل میں رومی کچھ آہستے سے ڈانٹنے والے انداز میں انسان کی لالچی دلبر کے چہرے کے گرد لکھ دی ہے ایک تحریر جو کہتی ہے اے آنکھ والو اس سے سبق سیکھو چونکہ عشق آدم خور ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ خود کو ایک نوالا بنا کر اس آدم خور عشق کے آگے پیش کر دے تم ہو ایک کھٹا نوالا جسے حضم کرنا مشکل ہے جب کی ولی ایسا لکمہ ہوتے ہیں جو میٹھا زائکے دار وہ صحت مند ہے اے نوالے تو اپنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لے کیونکہ وہ موہ بہت چھوٹا ہے اور تین ہاتھی مل کر بھی تجھے تین وقت کے کھانے میں پورا نہ کھا پائیں تیرے لالچ کے سامنے ہاتھی بھی صرف ایک نوالا ہے تو اس ابابیل پکشی کے جیسا ہے جس نے ہاتھی کا شکار کیا تھا تو آدم سے پیدا ہوا ایک بڑی لمبی بھوک کے ساتھ مرگا ہو یا سانپ یا بچھو تیرے لیے سب خوراک ہیں تو گرم دیکھ کی طرف کر دیتی ہے دوزک کے پیٹ کی طرح تجھے کچھ بھی بھر نہیں سکتا جب تک کی وہ طاقت ور خالق خود اپنا پاہم تجھ پر نہ رکھے جب وہ دوزک پر اپنا پاہم رکھتا ہے تو دوزک پکار اٹھتا ہے میں بھر چکا ہوں اپنا پاہم میرے اوپر سے ہٹالے خدا اپنے ولیوں اور خاص لوگوں کی امید پوری کر دیتا ہے تاکہ وہ خودی اور اس لاش کے لالج سے آزاد ہو جائیں ان میں نہ علم و ہنر کا لالج ہوتا ہے نہ ہی جنت کا ان میں نہ اونٹ کی چاہت ہے نہ گدھے کی کیونکہ وہ شیر پر زوار تو یہ گنتی قیامت کے دن کو بھی حیران پریشان کر دے گی اے تبریز کی شان سچے دین کے شمس تو آ اس چکر لگاتے گمبت کا شمس بھی تیرا سب سے نیچ خادم ہے عشق کے اشارے الٹ ہیں عشق جان لیوہ ہوتا ہے لیکن عاشق خوشی خوشی اپنی جان قربان کر دیتے ہیں حالانکہ جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے عشق ان سے سب کچھ لے لیتا ہے کیا درد سہا ہے میں اس یار کی خاطر جب تک میرا خون بہات دل اور میری روتی آنکھیں میری برداشت کا ثبوت نہ بنے ہزار آگیں آہیں اور غم ہیں ان کو کہتے ہیں عشق ہزار درد افسوس اور مصیبتیں ہیں ان کو کہتے ہیں یار اگر کوئی خود اپنی جان کا دشمن ہے تو سواگت ہے اس کا اپنی جان دینے اور بری طرح قتل ہونے کا بلاوہ دیا جاتا ہے اسے میری طرف دیکھو جتنا میں کہہ رہا ہوں اس کی قیمت اس سے سو دفعے زیادہ ہے نہ میں ڈروں گا نہ ہی دور بھاگوں گا اس دل بر سے جو مجھے قتل کر رہا ہے نیل دریا کے پانی کی طرح عشق کے شکنجے کے بھی دو پہلوں ہیں اپنوں کے لئے ہے یہ پانی جیسا اور غیروں کے لئے خونخار اگر اگر بطی یا موم بطی جلتی نہیں تو ان کی قیمت ہی کیا بینہ جلے اگر بطی اور کانٹوں کے ڈھیر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اگر خنجر تیر یا بھالا جنگ میں زکف نہیں دیتا تو ایک بزدل نامرد اور جاماز رستم میں کیا فرق رہ جاتا ہے رستم جو تیر اس پر چلائے گئے وہ تیر اس کے لئے سب سے لذیذ تحفے ہیں یہ شیر دو سو نازوں اداوں سے شکار کرتا ہے اس کی آرزو میں قطار در قطار شکار اس کی طرف بھاگے جاتے ہیں خون سلط پت مرا ہوا شکار من میں فریاد کرتا ہے تجھے خدا کا واسطہ تو ایک اور بار مجھے مار ڈال مارے ہوئے کی دونوں آنکھیں زندہ شخص کو دیکھتے ہوئے کہتی ہیں اے غمگین غافل انسان تو دیر نہ کر فورا نہ خاموش خاموش کیونکہ عشق کے اشارے الٹ ہوتے ہیں زیادہ باتوں سے اشاروں کے مائنے چھپ جاتے ہیں گنے کو مت نچوڑ رومی اپنی خوشی ظاہر کرتے ہیں ہم پھر بسند کی تھنڈی ہوا کی طرح لوٹ آئے ہیں ہم پھر سورج کی طرح پورے یقین سے اوپر آگئے ہیں ہم سردی کے موسم میں بھی تیز گرمی کے سورج کی طرح ہیں ہم نے پھولوں کے باغ میں خوشی اور خوشنما نغمیں ہمیں تلاش کرتی ہیں ہزاروں بلبلیں اور توتے ہماری طرف اڑکا راتے ہیں جب دریا کی مچھلیوں کو ہماری خبر ملی تو دریا میں جوش بھری ہزاروں لہریں اٹھنے لگیں جس نے سننے اور سمجھنے کی لیاقت دی اس خدا کے پاک جوہر کی قسم اس جہان میں ہم ایک بھی اکل مند کو ہوش میں نہیں رہنے دیں گے مصطفیٰ اور اس کے چار فازل یاروں کی قسم کہ وہ ہمارے لئے پانچ بار رازوں کا ڈھول بجائیں گے ہم مشر سے شکر کی بوریوں سے لدے دو سو اونٹوں کا کافلہ لے کر آ رہے ہیں تو کوئی کام نہ کر سوا اس کے کہ اب گنے کو مت نچوڑ مصر کی مشری کی کیا ضرورت جب تبریز کا شمس اپنے شکر بھرے لفظوں میں دو سو مشریاں انڈیلتا ہے دیکھ محبوب کو اور دنیا کو صاف طور پر دیکھنا کیوں ہے تو خوشخ شاخ یار کے چہرے کو دیکھ کیوں ہے تو زرد تا نئی بہار کو دیکھ کلندروں کی مجلس میں شامل ہو جا کیونکہ اسی میں تیری بھلائی ہے وہاں شراب خوبصورتی اور بے شمار ساخیوں کو دیکھ یہ جان لے کہ عشق ہے ایک بے قرار عالم اس میں ہزاروں بے قرار وہ بے جان عاشقوں کو دیکھ جب تو اس شاہ کے جس کا نام میں نہیں لوں گا تو اس شاہ کی قسم تو اسے ویسے دیکھے گا جیسے ایک بادشاہ کو دیکھتے ہیں جب اپنی آنکھوں میں سرما ڈال لے پھر اپنا مو اس طرف پھیر اور دھول دھوئے سے بھرے اس جہان کو دیکھ دھوئے میں ہزار دھوئے ملے ہوئے ہیں یہ کیا ہے یہ آسمان ہے رنگوں سے سج کر دھول کہتی ہے اس ہریالی کو دیکھ صرف چمکتے ہوئے سورج کو نہ دیکھ کبھی شام کو ڈوبنے کے وقت اسے زرد وہ شرم سار ہوتے بھی دیکھ اگر چاند بھی بھی مانگ کر اپنی ٹوکری بھرتا ہے تو پندھرہ دن کے بعد اسے بدحال وہ کمزور ہوتے بھی دیکھ حسن کے سمندر کی طرف آ وسال کی خان کی طرف آ گفہ کے یار کی نازو ادا سے بھری مدہوش آنکھوں کو دیکھ جب اس پاک روح نے اپنے گھوڑے کی نال کو چوما وہ نال پکار اٹھی اس کا حال اور کام تو دیکھ جب تک شم سے تبریزی کا سبر روح کو معاف نہ کرے تو ایسے محبوب کے سامنے شرم سار ہوتی روح کو دیکھ دل کی راہ ہر شخص کا ہے یہ فلسفہ ہمیشہ سوال کرتے رہنا کسی نے پوچھا نیکی اور بدی ہم نے بنائی یا اس نے وہ خواجہ ابھی تک اسی سوچ میں ہے اس خواجہ کی داڑی تو دیکھ عجب بات ہے وہ خواجہ ابھی بچے جیسا ہے جبکہ اس کے کالی داڑی سفید ہو گئی میں تمہیں بتاتا ہوں وہ الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک عشق میں الٹ پلٹ نہیں ہوا وہ چار اور دو ٹانگوں پر ساری دنیا گھوم آیا لیکن اس نے اب تک سمندر کی گہرائی میں گوتا نہیں لگایا اس خواجہ کا گمان ہے کہ وہ بہتر خواجہ بن گیا لیکن تپیدک کے مریض کی طرح اس کی حالت بدتر ہو گئی ہے اس کی دلیل بازی زدی پن اور جھگڑے بڑھ گئے اسے اپنی روح کی اور روح کی خوشی کے راز کی کوئی خبر نہیں بہت کی راہ زد اعتراز اور دلیلوں کی راہ ہے دل کی راہ پوری خوشی سچائی دیکھنے کی شکر و شہد چاہی علاج فارسی شاعر کئی بار دوسرے شاعر کا ایک شیر لے کر اس کے آگے پیچھے اپنے جادوی لفظوں کا تانہ بانہ بنتے تھے یہاں بھی رومی نے بارہویں صدی کے ایک صوفی شاعر سنائی کے ایک شیر سے اپنی غزل کی شروعات کی ہے اس گھومتے ہوئے گمبت کے نیچے لوگ ہی آنکھ کے اندھے ہیں ورنہ یہاں دیکھنے کے لئے تو بہت کچھ ہے اس کے ظلم کو برداشت کر لو کیونکہ اے آنکھوں والو تمہارے دل کی یہ پریشانی ہی تمہاری آنکھوں کا نور ہے تیری جدائی کا غم ہے میرے سر آنکھوں پر یہ درد تیرے دربار سے دوری کا شاہی علاج ہے روح کا باغ پتھروں کی بارش سے خوش ہے پانی کی بونوں کی ہمیں خواہش نہیں پتھروں کو برس نے دو شم سے تبریز عشق کا موتی ہے اس موتی کو کبھی تچھ نہ سمجھ نہ مت سکھا خود ایک اچھے انسان بننا سیکھو تُو شیخ کی آنکھوں کو دیکھ نہ مت سکھا آسمان کو صحیح طرح سے گھوم نہ مت سکھا تُو یہ مت سوچ کی وہ کل ان ٹکڑوں کا جوڑ ہے تُو گلاب کو خوش رہنا اور ہس نہ مت سکھا تُو آنکھیں کھول تاکی چاندنی کو دیکھ سکے تُو چاند کو روشنی دینا مت سکھا تُو شراب پیتے وقت اپنی اقل پر نظر رکھ تُو شراب کو اقل چھرانا مت سکھا تُو اقل کے باز کو شکار کرنا سکھا اسے بے وجہ ہی اڑان بھرنا مت سکھا جدائی میں یتیم ہوئے لوگوں کو ہسنا سکھا تُو انہیں رنج و غم میں چیخ نہ مت سکھا مظلوم کے دل کو خوف سے آزاد کر اس دل کو تُو کانپ نہ مت سکھا ظالم کو اپنی صفائی دینے کی چھوٹ مت دے لڑائی کرنے والوں کو لڑائی کر نہ مت سکھا دل کی طرح زبان پر بھی پردہ ڈال کر رکھ زبان کو پردہ پھاڑنا مت سکھا تُو اصلی راز جاننے کے لیے ان آنکھوں کو کھول انہیں کانوں جیسے لفظوں کو بھرنا مت سکھا اقل کو غم کرنے والی آواز خدا سے گزارش ہے کہ وہ دھیرے سے بجائے سینے میں اٹھ رہی اس کی میرا برباد دل دھڑک نے لگتا ہے اس نے سر سے ٹوپی اتاری اور ہاتھ میں رباب تھام لی جیسے ہی اسے ایسا کرتے دیکھا میں اپنا دل کھو بیٹھا اس کے رباب بجانے سے میرا دل چرکے پر پھرکی کی طرح گھوم نے لگتا ہے چرکہ دکھائی دیتا تو نے اب تک جو بجایا ہے دو تین سر اس سے نیچے کے پکڑ کیونکہ یہ آواز بہت تیزی سے اکل کو گم کر رہی ہے جان لے کہ جسم ہے جیسے غبار اور اس کے اندر روح ہے جیسے ہوا لیکن اس جسم کے غبار سے کیے گئے کام اس کی ساری پول کھول دیتے ہیں حالان کی جان کا غبا قائم تھا کہ ایک دوسری روح آ پہنچی اس کی آواز آنے سے غبار کا زرہ زرہ ناچ نے لگا یہ جہان ایک تندور ہے جس میں رنگ برنگ نانیں پکتی ہیں لیکن جسے اس نان بائی کا دل کا سما نہ سینے سے ہے نہیں باہر سے یہ جہاں سے بھی ہے میرے محبوب تو اسے وہیں سے بجا میری جان تجھ پر قربان ہو جائے ایک رات میں نے اپنے دل کو چھیڑتے ہوئے کہا اے دل اس چاند کو دیکھ اس کی پرواز میں بھی اس کی رحمت کی مٹھاس چھوٹا سا چراغ رکھ دیتا ہے جو رات کو روشنی دیتا رہے تب میرے دل نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ڈھک کر چاند سے نظر ہٹا لی کیونکہ دل اس شاہ کی نازو ادا اور اس کی غیرت سے واقف ہے عشق کی شہنائی عشق کی راہ میں ہر رکاوٹ ایک پل کا کام کرتی ہے غر خماری کا سردرد عشق کے جوش کو کمزور کر دے تو فوراً صبح کی شراب سے مدد پہنچا دیتا ہے عشق کا ساکی خوشی کا ڈھول عاشقوں کی فوج کی فتح کا اعلان کرتا ہے عشق کی شہنائی خوش ہماری فتح ہوئی عاشق کے مو میں زہر پل بھر میں شہد بن جاتا ہے کیونکہ ہر لمحہ شکر برساتی ہے عشق کی بانسوری اگر کبھی بادل چاند کو ڈھک لیتا ہے تو بادل کو جلا ڈالتی ہے زندگی بڑھانے والی عشق کی بجلی تپتے ریگستان میں سے گزرتے وقت گرجت بادل کی آواز سے راحت لاتا ہے عشق کا سکھا اے ساقی تجھے جان کا واسطہ یا تو لوگوں پر شراب کا پیالہ انڈیل دے یا پھر انہیں وہاں بلالے جہاں ہے انچائی اور بلندی عشق کی اگر شمس تبریز کا نور خدا کے رشک کے گمبد میں سے روشن ہوگا تو اس لمحہ اونچے گمبدوں جیسی لہریں اٹھیں گی عشق کے سمندر سے عشق کا قہر عقل کی کشتی چھوڑ کر عشق کے سمندر میں ڈوب جاؤ پھر کاف پہاڑ سے ان کا آیا عشق کا پھر روح سے پکار اور دعائی اٹھی عشق کی پھر وحیل مچھلی کی طرح سر اٹھایا عشق نے تاکہ عقل کی کشتی دریا میں ڈوب جائے عشق کے فقر نے پاک دلوں کی طرف اپنا سینہ پھیلا دیا سنائی پروت کے پیٹ کے اندر دیکھ الہی نور عشق کا پھر عاشقوں کے دلوں کے پرندے نے نئے پر پھیلائے اور اپنے سینوں کے پنجنوں میں انہیں پھیلا ہوا عالم ملا عشق کا جو عاشق کوشش کرتے ہیں ان پر ہر لمحہ محبوب تحفے نصار کرتا ہے وہی ہے دلو جان روح کی جو جان ڈال دیتا ہے دل میں عشق کے اکل جو فسادوں کو حل کرتی اب دیکھ ہر جگہ فساد عشق کا اکل نے آگ دیکھی اور کہا یہ عشق ہے عشق دکھائی نہیں دیتا مگر اسے دیکھا جا سکتا ہے کھلی آنکھوں سے عشق کی عشق نے پکار بلند کی اور ہلکی آواز میں کہا اے دل اونچہ اڑ اور دیکھ بلندیاں عشق کی دین کو دیکھ یہ خوشی ہے پاک روحوں کی اور آنکھیں ہیں عشق میں مست دلوں کی خدا کا کارخانہ خدا دل کے اندر ظاہر ہوتا ہے کیا عجب کارخانہ رکھا ہے تُو نے اس دل کے اندر کیا کیا بتوں میں رنگ بھرے ہیں تُو نے اس دل کے اندر بہار کا موسم آ گیا بیج بونے کا وقت آ گیا کون جانتا ہے تُو کیا بوئے گا اس دل کے اندر باہر سے تُو شان و عزت کے پردے سے ڈھکا ہوا ہے پھر بھی ہوتا ہے صاف ظاہر اس دل کے اندر جب طالب کے پانی پانی اور کیچر میں پھز جاتے ہیں تُو سنبھال کرتا ہے اس دل کے اندر اگر نہ ہوتا دل آسمانوں سے بڑھ کر تو چاند سواری نہ کرتا اس دل کے اندر اگر یہ دل شہر ایک شاندار نہ ہوتا تو تُو حکومت نہ کرتا اس دل کے اندر اے جان ایک عجب جنگل ہے یہ دل کیونکہ تُو خاص شکاری ہے اس دل کے اندر اٹھتی ہیں ہزاروں موجیں اس دل کے سمندر سے جب آتی ہیں یار کی خوبیاں اس دل کے اندر میں خاموش رہوں گا کیونکہ خیال میں سما نہیں سکتی جو بے شمار خوبیاں ہیں اس دل کے اندر معرفت کی میان اپنی موت سے پہلے مولانا رومی نے حسام الدین کو اپنا جانشین مقرر کیا رومی کے پیروکاروں نے ان کے بیٹے سلطان ولد سے اس کی شکایت کی اور کہا یہ رتبہ تو انہیں ملنا چاہیے تھا ولد نے جواب دیا کہ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حسام کا مبارک روپ مدومکی کے چھتے کی طرح کھینچ رہا ہے اور روحیں ان کی طرف آ جا رہی ہیں انہوں نے کہا یہ الہی نور کی وہ جگہ بن گئی ہے جہاں الہی حسنیاں ہر دم موجود رہتی ہیں ان سے اونچا ردبہ لینے میں میں شرم محسوس کروں گا انہوں نے اس بات پر دھیان دلائیا کہ ان کے پتہ نے حسام کو اپنا جانشین مکرر کیا تھا اور ان کے بارے میں کئی شیر فرمائے تھے جن میں آگے دیئے گئے شیر بھی شامل ہیں ہے تو جو میرے ساتھ ہے مگر چھپا ہوا ہے جیسے دل تہہ دل سے تجھے سلام کرتا ہوں میں تو قابہ ہے اور جہاں بھی جاتا ہوں اس کو اپنا مقام بنائے رکھتا ہوں میں تو جہاں بھی ہو میرے ساتھ ہوتا ہے دور سے بھی مجھ پر نظر رکھتا ہے ہو جاتا ہے روشن گھر میرا رات کو جب تیرا نام یاد کرتا ہوں میں کبھی ایک پال تو باز کی طرح تیرے ہاتھ پر آ کر بیٹ جاتا ہوں کبھی ایک کبوتر کی طرح پنک پھڑ پھڑاتے ہوئے تیری چھت کی طرف اڑ جاتا ہوں میں گر تو ہر دم غائب ہے تو میرے دل کو کیسے گائل کرتا ہے اور اگر تو حاضر ہے تو اپنے دل میں تیرے لیے جال پیغام بھیجتا ہوں میں اے آفتاب تو ہمیں دور سے ہی روشنی بھیجتا ہے اے جدائی میں تڑپ رہی ساری جانوں کی جان اپنی جان کو تیرا غلام بناتا ہوں میں تو میرے ساتھ ہے اس لیے اپنے دل کا آئینہ چمکاتا ہوں میں اور اپنے کانوں کو تیری رحمت بھرے کلام کی کتاب بناتا ہوں میں تیرے کانوں کے لیے تیری اکل کے لیے اور تیرے جوش بھرے دل کے لیے ان سب کلام کی قیمت کیا ہے لیکن تو ہی میں ہوں اس لیے تیری عام صفات کو بیان کرتا ہوں میں اے دل اندر کا ماجرہ اس دلبر نے تجھ سے نہیں کہا جتنا تو خود کو خودی سے خالی کرتا جاتا ہے اتنا ہی تجھے اپنی خودی سے بھرتا جاتا ہوں میں اے علاج دیکھ تو جو میرا علاج ہے حیران ہو اور دیکھ دیکھ اس لمحے میں ان ساری صورتوں میں تجھے کیا بناتا ہوں میں کبھی علف کی طرح سیدھا اور کبھی دوسرے حرف کی طرح جھکا ہوا ایک لمحہ تجھے پکاتا ہوں میں اور دوسرا لمحہ تجھے کچھا چھوڑ دیتا ہوں میں گر تو سالوں تک زندہ بھی رہے تو میرے ہاتھ میں ایک مہرے جیسا ہے جو چیز تو کابو کرنا چاہتا ہے اسی چیز سے تجھے کابو کرتا ہوں میں اے شاہ حسام الدین حسن محبوب کو بتا دے کہ میری تلوار کے لئے اپنی جان کو معرفت کی میان بنا رہا ہوں میں نزدیکی کا رسائن مولانا روم پھر سے وجود میں آئے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیکی کا آئینہ بن جاؤں مگر تو حکم دے رہا ہے کہ میں تیخی شراب کا میکھانا بن جاؤں میں خاص لوگوں کے لئے میکھانا بن گیا گوتا خوروں کے لئے دریا بن گیا میں بیداغ آفتاب بن گیا تاکہ میں شک و شبہ کے علاج کا حقیم بن جاؤں تو نے فرشتوں کو روب دیا جو مٹی بہت دور پھینگ دیا تاکہ میں نزدیکی کا رسائن بن جاؤں تو نے مجھے حاروت جیسا بنا دیا اس کا جادو سکھا دیا تو نے مجھے ایسے جلایا تاکہ میں اندھیرے میں شما بن جاؤں ایک ترک صرف ترک ہے ایک تاجک صرف تاجک ہے مگر ایک لمحہ میں ترک بنتا ہوں اور اگلے لمحہ تاجک بن جاتا ہوں کبھی میں سلطانوں کا تاج بنتا ہوں کبھی شیطان کا فریب بنتا ہوں کبھی اقل کی چالاکی بنتا ہوں کبھی بچوں کا کھیل بن جاتا ہوں میں نے خودی کا لہو بہا دیا اور خود کو یوسف میں ملا دیا تاکہ چہرے کے اندر میں سرخ اور خوش بن جاؤں اور باہر قائنات میں مرجایا اور خوشک بن جاؤں یہ دل ربع سا دل لگتار ذکر کر کے من کو کابو کرنے سے اندر رباب کی دھن سنائی دینے لگتی ہے اس کی آرزو ہے مجھے خدا کرے اس کی عمر لمبی ہو میرے کانوں میں اس کی گلامی کی بالی ہے آشک ہوں میں اس کا اس کی وفا کا نگاڑا بجاتا ہوں میں دل و جان سے ٹوٹ گیا ہوں اور اپنے خیالوں کا کافلہ لوٹ نے کے لیے بیچ راہ میں بیٹھا ہوا ہوں تا کی اس کا دیدار ہو جائے اس کے غم کے غلام یا سخ کا مرہم لگانے والے دوتوں کے سوا جو بھی اپنا سر اٹھائے گا میں اس کے سر اور پاں پر چھوٹ کروں گا اپنے ہاتھ میں مزراب لے کر اس مست برباد اور پاگل ہو چکے چنگ جیسے اس دل کے تین تار ایک سات کھینچتا ہوں حوز کوسر کی گہرائی سے اس سو گیا اور قیمت ادا نہ کی اب یہ ایک ساز بن کر اس کی قیمت ادا کر رہا ہے جب رات کو یہ خوابوں میں کھو جاتا ہے میں اس کے کان کھینچتا ہوں جب صبح صویرے یہ دعا کرتا ہے تو اس کے دعا کے وقت میں اس پر چھوٹ کرتا ہوں یہ میرے چابو کی مار کا مزا کیسے لے سکتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ میرے مارنے سے فنا ہو جائے گا اگر چاند یا آسمان حقل یا فرشتہ میرے دل پر پردے کی طرح چھا جاتے ہیں تو میں فوراً اس کی گردن کے پیچھے ایک چپت رسید کر دیتا ہوں میں نے کہا تُو میرے شیشہ دل کو پتھر پر فینک رہا ہے اس نے کہا چونکہ اس نے عشق کے بارے میں شیخی ماری میں اس پر مسیبت کی تلوار چلا رہا ہوں اس رباب کا ہر تار ایک نئی آہ ایک نیا ترانہ ہے تاکہ اس نئے ترانے کے ذریعے تیرا دل بتا سکے کہ میں اسے کس جگہ مار رہا ہوں میں اس کی ہر آہ میں چاشنی ڈال دیتا ہوں تاکہ تُو یہ نہ سوچ لے کہ میں غلطی یا بھول سے چوٹ مار رہا ہوں بادشاہ تو تیش میں آ کر کبھی کھنجر اور گدا سے چوٹ پہنچاتے ہیں مگر میں دریا دلی میں مار رہا ہوں ایک بکشش کی طرح چوٹ پہنچا رہا ہوں میں اتنی باریقی سے ساز بجاتا ہوں کہ آنکھیں اس کی پیروی نہیں کر سکتی جس دل کے اندر میری آرزو ہو ساز کی طرح اسے میں اس کی آرزو کے مطابق بجاتا ہوں خاموش رہے جب میں ساز بجاتا ہوں کیونکہ وہ ترانہ اصلی نہیں ہے یہ ترانہ جو تیری ترز پر بج رہا ہے میں صرف تیرے لئے یہ بجا رہا ہوں حسین بُت اپنے حال کو دیکھتے ہیں تو رومی محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کے مرشد شمس تبریز کی رحمت ہے جو انہیں ان کی طرف کھیشتی ہے ایسا تم تماتا ہوا چہرہ اور یہ تیخہ مجاز اور پھر بھی اتنی مٹھاس ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا اس کے جادو سے میں دیوانہ ہو گیا اس کے افسانوں سے مدھوش ہو گیا میرے جانے جانا میں نے کئی بت دیکھے لیکن میرے محبوب کوئی ایسا خوبصورت نہیں تو ہی میرا رشتہ دار ہے میرا ہی حصہ ہے اس لیے اب میں نے اپنے آپ میں پناہ لے لی تجھے تو پتا ہے ہر رات میں کتنا پریشان رہتا تھا لیکن اس وقت میں حیران ہوں کیونکہ اے مہربان میں الگ ہی حال میں ہوں جس حالت میں میرا دل ہے اسے نکال وہاں سے کہ چاہے گیا ہوں چھپا خزانہ افلاقی بتاتے ہیں کہ جب رومی آخری وقت کے قریب تھے تب جو لوگ ان سے ملنے آئے تھے ان کے ٹھیک ہونے کی دعا مانگنے لگے انہیں جواب دیتے ہوئے رومی نے فرمایا کہ خدا آپ کو صحت دے آپ پر لاغو ہوتا ہے بس ایک نظم کا لباس بچا ہے اس عاشق اور اس محبوب کے بیچ کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ لباس اتار دیا جائے اور نور کو نور میں سمانے دیا جائے چاہے تمہارا لباس شوشتر کے بہترین ریشم سے کیوں نہ بنا ہو عاشقی میں فکر سے آزاد ہو گیا ہوں میں اب مکمل وصل میں ٹہل رہا ہوں میں مہمان وہاں سے روتے ہوئے چلے گئے اور رومی نے یہا غزل فرمائی تم کیا جانو کہ میرے اندر کیسا شاہ میرا ہم نشی ہے میرے سنیری چہرے کو ہی نہ دیکھو کہ میرے پیر لوہے کے ہیں میں نے اپنا چہرہ اس شاہ کی طرف کر لیا جو مجھے یہاں لے کر آیا جس نے مجھے پیدا کیا اسی نے مجھے ہزاروں بکششوں سے نوازا ہے کبھی آفتاب کے جیسا تو کبھی موتیوں کا سمندر ہوں میں اندر ہوں میں فلق کی عزت باہر زمین کی زلت اس دنیاوی مرتبان میں میں شہد کی مکھی کی طرح منرا رہا ہوں یہ مت دیکھ کہ میں صرف آہیں بھر رہا ہوں دیکھ کہ میرا گھر شہد سے بھرا ہوا ہے اے دل گر تجھے میری طلب ہے تو اس نیلے آسمان سے اوپر آ میرا محل ایک ایسا قلعہ ہے جس کی حفاظت حافظ خود کر رہا ہے کتنا خوف ناک ہے وہ پانی جو اس چکر کو گھما رہا ہے چونکہ میں رہت ہوں اس پنچکی کا اس پانی کے لیے میٹھی آہیں بھرتا ہوں میں کیونکہ انسان جن اور شیطان سبھی میرے حکم میں ہیں کیا تم جانتے نہیں کہ میں سلیمان ہوں جس کے پاس نگینے والی مہر ہے میں مرجھایا کیوں رہوں جب میرا روم روم کھلا ہوا ہے میں گدھے کا غلام کیوں بنوں جب کی براک پر میری زین کسی ہوئی ہے جب میرے پیروں میں کسی بچھو کا ڈنک نہیں تو میں چاند سے پیچھے کیوں رہوں میں اس کوئن سے باہر کیوں نہ آؤں جب میں نے ایسا مضبوط رسہ پکڑا ہوا ہے روح روپی کبوتروں کے لیے میں نے کبوتر کھانے بنائے ہیں اے روح کے پرندے تو اڑ کر اس طرف آ کی میرے پاس سینکڑوں مناروں والا قلعہ ہے جب ایک گھر سے دوسرے گھر جاتا ہوں تب میں سورج کی کرن ہوتا ہوں میں وہ قیم تیلال وہ سونا اور نگینہ ہوں جو مٹی اور پانی سے پیدا ہوا ہے جب تم ہر نگینے کو دیکھو اس کے اندر دوسرے نگینے کی تلاش کرو کیونکہ ہر ایک ذرہ کہتا ہے میرے اندر چھپا کیونکہ میرے ماتھے کا نور ضمیر کی اندرونی شما سے ہے میں خاموش رہوں گا کیونکہ تمہارے پاس سمجھنے کی عقل نہیں اپنے کان مت ہلاو اور دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو کی میرے پاس عقل کو پہچاننے والی آنکھ ہے میں نہ یہ ہوں نہ وہ ہوں رومی خدا اور انسان کے بیچ پورا سنتولن میں تھے اے نیک بندے یہ جو میری شکل ہے کس کے جیسی لگتی ہے ایک پل پری کی شکل میں ہوتا ہوں اگلے پل پری کو بلانے والا ہوتا ہوں میں بے کراری کی آگ میں شما کی ترہ جمتا اور پگھلتا ہوں میں دھوا ہوں میں نور ہوں میں اکٹھا بھی اور بکھرا ہوا بھی ہوں میں جب خفا ہوتا ہوں میں تو اپنے دل کے رباب کے سوا کسی اور کو ڈانٹا پھٹکارتا نہیں اپنے چنگ کے خوش قسمتی کے تاروں کے سوا کچھ چھیڑتا نہیں میں شکر جیسا اور دودھ جیسا بھی ہوں میں لیکن خود سے ہی جد و جہد کرتا ہوں میں جب جنون آتا ہے مجھ میں اپنی زنجیریں ہلا دیتا ہوں میں اے نیک بندے کس قسم کا پرندہ ہوں میں نہ ہوں تیتر نہ ہی باز ہوں میں نہ ہوں اچھا نہ ہی برا ہوں میں نہ یہ ہوں نہ ہی وہ ہوں میں نہ کوئی بازار کا سوداغر نہ غلاب کے باغ کی بلبل ہوں میں اے نیک بندے تو میرا کوئی نام رکھ دے اپنے آپ کو وحی بلاؤں گا میں نہ ہوں غلام نہ ہی آزاد ہوں میں نہ موم نہ ہی فولاد ہوں میں نہ اپنا دل کسی کو دیا ہے اور نہیں کسی کا دل لیا ہے میں نے چاہے بھلا ہوں یا برا ہوں یہ کوئی اور ہے یہ خود نہیں ہوں میں جس طرف وہ مجھے کھینچتا ہے بے بسی میں اسی طرف چلنے لگتا ہوں میں افسانہ بن گیا گہرائی والی یہ چھوٹی سی غزل آشک کے مہبوب سے جدا ہونے کا افسوس بیان کرتی ہے آ کی تیرے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہوں میں گر کبھی شہر تھا اب ویرانہ بن گیا ہوں میں تیرے عشق میں گھر بار سے جدا زرد کے گھر کا باشندہ بن گیا ہوں میں نہیں مانوں گا کہ میں کتنا سست تھا لیکن تیرے چہرے کا دیدار کر کے مردانہ بن گیا ہوں میں کیونکہ میں نے دیکھا کہ تیری روح میری روح جیسی ہے تیری خاطر اپنوں سے بیگانہ ہو گیا ہوں میں دن رات عاشقوں کے افسانے پڑھتا تھا اب تیرے عشق میں خود ایک افسانہ بن گیا ہوں میں جادو پر فدا ایک دکھ بھری داستان خدا نے روح کو دیش نکالا دے کر اس فانی دنیا میں بھیج دیا اب روح اس کے حکم پر دکھ سے چیخ پکار کر رہی ہے میں نے ہر طرف سفر کیا ہر شہر میں گیا پر مجھے عشق کے شہر جیسا کوئی شہر نہ دکھا شروع میں مجھے سمجھ نہ تھی میں اس شہر کی قدر نہ کی میری نادانی سے میرا پردیس کا دکھ لمبا چلا میں نے وہ میٹھا ملک پیچھے چھوڑ دیا اور جانوروں کی طرح میں ہر قسم کی گھاس چرتا رہا میں نے موسیٰ کے پیروں کاروں کی طرح من اور سلوہ کی بجائے پیاز اور سڑی گلی خوراک کیوں چنی ہر وہ آواز جو اس عالم سے میں نے سنی بغیر عشق کے وہ آواز کھوکلے ڈھول جیسی تھی اس دھول کی آواز کی وجہ سے اس کل عالم سے میں اس فانی دنیا میں آگری تمام روحوں کے بیچ میں ایک تنہا پاکیزہ روح ایسے اڑی جیسے پر یا پیر کے بغیر دل اڑتا ہے اس شراب کے لطف اور خوشی کی بکشش سے میں گلاب کی طرح بنا ہونٹ اور گلے کے پیتی رہی عشق نے آواز دی اے روح سفر شروع کر کی میں نے دکھوں کی سرائے بنا دی ہے میں نے روتے چلاتے اور اپنے کپڑے پھارتے ہوئے بار بار کہا میں وہاں نہیں جانا چاہتی اب جیسے میں اس جگہ کو چھوڑنے سے بھاگتی ہوں اس وقت میں اس جگہ کو چھوڑنے سے بھاگ رہی تھی اس نے کہا اے روح تو جا کیونکہ تو جہاں بھی جائے گی میں تیری شارک سے بھی تیرے نزدیک رہوں گا اس نے اپنے جادو سے مجھے مدھوش کر دیا میں اس کے جادو و نازو انداز پر فدا ہو گئی اس کا جادو سارا جہان ہلا کر رکھ دیتا ہے میری کیا بات ہے میرا تو کوئی وجود ہی نہیں پہلے اس نے مجھے گمراہ کر دیا پھر مجھے اس راہ پر ڈال دیا گر میں گمراہ نہ ہوتی تو میں بچ نکلتی میں تمہیں بتا دیتی کہ اس جگہ کیسے ٹوٹ گئی عشق میں گم مہبوب سے جدائی کا جو بھرم تھا وہ دور ہو گیا ہے میں کیا جانوں غزل میں بار بار دہرائے گئی یہ لفظ فارسی کے شیروں کے آخری پنکتی کو درشاتا ہے پوچھتے ہو مجھ سے تیرا مالک کون ہے میں کیا جانوں تم اتنے پاگل کیوں ہو میں کیا جانوں پوچھتے ہو مجھ سے اس بیکس حالت میں میرے عشق کو کیسے سہتے ہو میں کیا جانوں جب میں تیرے عشق کی سمندر کی لہروں میں ہوتا ہوں تب پوچھتے ہو مجھ سے تم کہاں ہو میں کیا جانوں پوچھتے ہو مجھ سے عاشقوں کو جہاں قربان کرتے ہیں وہاں آتے تمہیں ڈر نہیں لگتا میں کیا جانوں پوچھتے ہو مجھ سے اگر تمہیں خدا پر قربان کر دیا ہے تو تمہاری خدا ی میری راہ نیکی کی تھی جو گم ہو گئی کیا اس خوبصورتی کے قارن میں کیا جانوں مجھے غم اور خوشی میں فرق معلوم نہیں اس لیے کہ تو ایک نہائیت میٹھی مصیبت ہے میں کیا جانوں ایک رات اچانک تبریس کے شمس نے مجھ سے وحدت اور کسرت چرا لی میں کیا جانوں میں نے تجھے بھڑکایا ہے سچے انسان بننے کے لیے اور آخر کار الہی ہستی بننے کے لیے ہمیں وہ سارے گن شوڑ دینے چاہیے جن کے بارے میں ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ان سے ہماری انسانیت پر قرار رہے گی میں نے خود کو ایک کانٹے جیسا پایا تو میں گلاب کی طرف دور پڑا میں نے خود کو سرکے جیسا پایا تو میں نے خود کو شکر میں ملا لیا میں زہر سے بھرا ہوا پیالا تھا تو میں زہر کی دوا کی طرف چلا آیا میں گندگی سے بھرا ہوا پیالا تھا تو میں نے خود کو مجھے عشق کی گلی کی خاک مل گئی جو میری جان کے لیے سرما تھی میں ریشم کی طرح ملائم ہو گیا اور اس ریشم سے سرم کو چھان دیا عشق کہتا ہے تُو صحیح ہے لیکن خود کو کرتا نہ سمجھ بیٹھنا کہ جب میں ہوا ہوں اور تُو آگ ہے تو میں نے ہی تجھے بھڑکا ہے سرے راہ انتظار میں جدائی اور وسال کے بیچ جھولتی ہوئی روح جانتی ہے کہ وہ یہاں کی نہیں ہے اور اس لیے انتظار کرتی ہے آجیزی سے لیکن بے قرار ہو کر شون کی بیٹھا ہوں تیرے باغ میں توبہ کے سائے میں اتنا جوش سے بھرا ہوں کہ مجھے کسی گائک کی ضرورت نہیں میں سورج کی روشنی کے گرد گھومتا ہوں ایک سائے کی طرح کبھی میں اس کے سامنے سجدہ کرتا ہوں کبھی اپنے سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہوں روشنی کے سامنے ایک سائے کی طرح کبھی بڑا ہو جاتا ہوں تو کبھی چھوٹا جب وجود میں آتا ہوں فرعون ہوتا ہوں میں جب وجود میں نہیں تو موسیٰ ہوتا ہوں میں خدا کے حکم کی انگلیوں کے بیچ ایک کلم کے سمان ہوں میں کبھی موسیٰ کے ہاتھ میں لاتھی تو کبھی سامپ ہوتا ہوں میں عشق کو سوچنے کی اس بیساکھی کی ضرورت ہے تو وہ مانتی ہے کہ میں اندھی ہوں اس کے ایک اشارے کے لیے میری روح ہر سانس میں آہ بھر رہی ہے سر راہ انتظار کرتی ہوئی صرف ایک ہاں کی چاہ میں کیونکہ یہاں کا نہیں ہوں میں اے جان یہاں اجنبی ہوں میں ایک اجنبی کیونکہ میری جان یہاں بے قرار ہے تو ضرور کسی اور جگہ سے ہوں میں بادشاہ کے باز کا نگاڑا خدا ہمیں پکارتا ہے گر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے بے قس وطنہ نہ چھوڑوں ہر لمحہ تیرا عاشق بنا رہوں اور تجھے اکیلا نہ چھوڑوں تو دور مت چھوڑنا اب یہ تجھ پر منصر ہے فریبی نہ بن ہے فریبی فریب سے کام نہ لے تو ایسا مت کر تو میں بھی نہیں کروں گا تو نے کہا میں تجھے اپنی جان دے دوں گا مگر تو مجھے جو کی روٹی تک نہیں دیتا اگر میں تجھے تیرے گناہ کی سزا نہ دوں تو سمجھتا ہے کہ میں بے خبر ہوں میں تیرے کان نہ کھینچوں تو تیری آنکھیں نہیں کھلیں گی اس لئے میں تجھے ڈرا کر رکھوں گا مگر تجھ سے نفرت نہیں کروں گا موت کے وقت تیرا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا تو اپنا یہ شک دور کر واپس لے آتا ہوں پھر تیرے سبھی دنوں کا لیکھا میں کیوں نہیں رکھوں گا جب تیری ہر سانس کے ساتھ دکھ بدل جاتا ہے سکھ میں تو میں تیرے صبر کی قدر کیوں نہ کروں اور اسے میٹھا بنا دوں میری رضا کے مطابق جب ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کا عاشق ہے تو میں اس کے کیے ہوئے کام کے نتیجے کو اپنی رضا میں کیوں نہیں رکھوں گا جب تک میں تجھے نئے جنمے بچے کی طرح دنیا کے پیٹ سے باہر نہ نکال لوں میں تجھے اقل اور علم کی دنیا میں نہیں ڈالوں گا اقل اور علم کا گلشن تازے گلابوں اور ہریالی سے بھرپور ہے تو نے ناراض گی میں آنکھیں بند کر لی ہیں جیسے کہہ رہا ہو میں یہ تماشا نہیں دیکھوں گا میں بادشاہ کے باز کا نگاڑا ہوں اے باز اس کی آواز کی طرف آ اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں اور غزلیں لکھنا بند نہ کر دوں کس طرح پایا افلاقی بتاتے ہیں کہ روم کا میر کازی کچھ ذمہ داریاں سنبھالنے کے لئے کونیا گیا تھا کازی کہتا ہے خدا کی مہر سے میں نے اپنا کام پورا کر ریا اور واپسی کا ارادہ کیا اونچے اہدے والے کچھ لوگ جو میرے دوست تھے انہوں نے مجھ سے رومی سے ملنے کا اسرار کیا میں ان کے نایاب گنوں کے بارے میں سن رکھا تھا لیکن بہت زیادہ ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کا ساتھ نصیب نہ ہوا تھا آخر کار میں اور میرے وے دوست رومی سے ملنے جا سکے جیسے ہی وہ مدرسے میں داخل ہوئے رومی اسے ایک طرف لے گئے اور فرمایا اے میرے خاص یار میں نے تجھے کس طرح پایا ہے اے میرے دل میرے دلدار میں نے تجھے کس طرح پایا ہے تو ہر وقت میرے کام سے بھاگ تا رہا اب تیرے کاموں کے بیچ میں سے میں تجھے کس طرح پایا ہے تُو نے کئی بار آنے کا وعدہ کیا مگر پورا نہ ہوا اے سنم اس بار میں نے تجھے کس طرح پایا ہے آخر غیروں کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کتنی دیکھ لے آخر غیروں کے بغیر میں نے تجھے کس طرح پایا ہے اے عاشقوں کے پردے پھاڑنے والے اب پردہ اٹھا کی میں نے تجھے کس طرح پایا ہے اے تُو کہ جس کا چہرہ گلاب اور گلستان کو شرمندہ کرتا ہے ان گلابوں اور گلاب کے باغوں میں سے میں نے تجھے کس طرح پایا ہے اے دل بری نظر کا زخم معمولی نہیں ہوتا پھر بار بار یہ مت کہ میں نے تجھے کس طرح پایا ہے اے تُو وہ ہے جسے بادشاہوں نے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا یہ عجب بات ہے کہ جاگ کر بھی میں نے تجھے کس طرح پایا ہے اے شم سے تبریزی تجھ سے نور برس رہا ہے اس نور کے اندر سے میں نے تجھے کس طرح پایا ہے